اسلام علیکم ناظرین نیرج پنوار کی کیس کے تعلق سے ہائیدرباز سی پی سی وی آنن نے کی نیرج پنوار کے گھر والوں سے ملاخات اور تیخن دیا کہ صحیح طریقے سے انکوائری کرتے ہوئے ملزمین کو سزا دیں گے اور ملزمین کو کرناٹک سے پکڑا گیا ہے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اپنے نوجوان بچوں پر وہ کیا کرتے ہیں نظر رکھیں آئیے ناظرین دیکھیں اس کی تفصیلی ریپورٹ ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیگم بزار کے فش مارکٹ کے پاس ایک مرڈر ہوا تھا یہ ایک پریم بیواک ہے یادو کمیونیٹی اور مالی کمیونیٹی جو آجو باجو رہتے ہیں برسوں سے عرسوں سے برسوں سے نہیں یہاں پر رہتے ہیں ایک دوسرے پر نربھر ہیں اور یہ سٹاس پورس کے ٹیمز وزون پولیس کے ٹیمز بہت محنت کر کے جو بھی اس میں اکیوز تھے ان کو چیز کر کے کرناٹا کا سٹیٹ میں بھاگے ہوئے تھے ان کو پکڑ کر لے کے رائے ہیں وہ دن سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دونوں سماج کے بیچ میں مالی سماج اور یادو سماج کے بیچ میں تھوڑا تناو ہے اور جو ہم سمجھ سکتے ہیں ہوگا کیونکہ یہ سالوں سے یہاں پر شانتی اور امن سے رہ رہے ہیں پر یہ ایک ایسی ہتیا ہونے سے ان کے بیچ جو سمبندھ ہے وہ ذرا خراب ہو گئے ہیں تو اسی لئے میں آج ہمارے آفیسرز کے ساتھ وہ گھر پر گیا وہ جو جس کے گھر میں ہتیا ہوئی تھی ان کو سمجھایا ہوں ان سے بات کیا ہوں ان کو کانفیڈنس دینے کے لئے ہم گئے تھے اور یہاں پر یہ دونوں سماج کے جو بزرگ لوگ ہیں ان سے ہم نے میٹنگ کی اور ان کو بہت ہی کٹھن روپ سے ہدایت دی گئی ہے کہ آپ آگے چل کے اپنے اپنے بچے جو ہیں جو یوتھ ہیں آپ کے گھروں میں ان پر کڑی نظر رکھیں اور ان کو آپ کنٹرول میں رکھیں کیونکہ وہ بچے آج کل کیا کر رہے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں گھر کے باہر جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کون سے ڈرگز لیتے ہیں یہ سب کسی کو پالوم نہیں ہو رہا تو اسی لئے ہم ان کو سمجھایا ہے کہ یہ پوری ذمہ داری آپ کی ہے اور آگے چل کے یہاں پر کچھ بھی ہونے کی ضرورت کیا کا افسر ہم نہیں دیں گے پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے بہت سکتی سے ہم پیش آنے والے ہیں آگے چل کے اور انویسٹیگیشن جو ہے پرفیکٹ انویسٹیگیشن کرنے کی آدیش دی گئی ہے ہم ہائی کورٹ میں ملیں گے سینئر ججز سے اور یہاں پر ہم ملیں گے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کا فاسٹ ٹریک ٹرائل ہو اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو بھی اس میں اکیوز ہیں یہاں پر جو ہائیرے گھرے بچے ہیں آوارے جیسا گھومتے رہتے ہیں ان پر آج آج سے کڑی نظر رہے گی یہاں پر جو بھی illegal business ہو رہا ہے اس پر کڑی نظر رہے گی اور یہاں پر law and order اور امرار شانتی بنایا رکھنے کے لئے ہم پوری طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ ہائیدرباد سٹی پولیس ویس زون شاہینات گانج پولیس کی طرف سے پوری کوشش آج سے شروع ہو گیا